دوستو آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہتھیار ایسا ہو جائے جیسے اس میں ہڈی ہو بیوی بولے اوف اب اتنا لمبا میں کیسے لوں گی اور کہاں لوں گی دوستو ایسا اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں اسلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستو کو ہستا اور مسکراتا رکھے اور آپ دوستوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے رہیں دوستو آج آپ کو میں ایک نسخہ نہیں بلکہ ایک ریسپی بتانے جا رہا ہوں جو کہ تا بہت ہی زیادہ طاقت کی حامل جس بندے نے اس طریقے سے ناشتہ کر لیا ان دو چیزوں کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے اس ناشتے میں استعمال کرنی ہے انڈے کو میں آج آپ کو اس طریقے سے بنانے کر کھانے کے بارے میں بتاؤں گا گورے ایسے ہی اس انڈے کو کھاتے ہیں جیسے وہ اپنے لمبے لمبے عزو لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں دوستو عزو ہیں جو وہ اتنے لمبے ایسے ہی نہیں ہو جائے بلکہ ان کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور گورے یہ ناشتہ کر کے اپنے عزو کو لمبا اور تگڑا کر لیتے ہیں تو آج آپ کو میں وہ راز کی ریسپی بتاؤں گا پہلے آپ کو میں اس ناشتے کے فائدے بتا دیتا ہوں آپ کے عزو میں بہت زیادہ سختی آ جائے گی اس میں لمبائی پیدا ہو جائے گی مادہ منویہ ہے جو وہ وافر مقدار میں بڑھ جائے گی مادہ منویہ گوند کی طرح گوند کی طرح گاڑی ہو جائے گی مردانہ طاقت کے حوالے سے بات کریں تو بہت زیادہ طاقت آ جائے گی جسمانی طاقت بڑھے گی اور آپ کے جسم کے اندر جتنی بھی کمزوریاں ہیں وہ تمام کمزوریاں دور ہو جائیں گی اگر آپ دوستو فورنٹ سے لمبائی چاہتے ہیں بہت زیادہ طاقت چاہتے ہیں تو آپ نے اس نسخے کو بنا کر استعمال کرنا ہے اس ریسپی کو بنا کر استعمال کرنا ہے تو چلتے ہیں دوستو اپنے آج کے اس نسخے کی جان لیکن اس کی طرف آنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل ایجو سٹیشن اردو انفو کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ دوستوں کو ملتے رہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ نے ایک عدد انڈا لینا ہے اور اس کو توڑ کر ایک بول میں آپ نے نکال لینا ہے دوسرے نمبر پر دوستو آپ کو ایک عدد علو چاہیے علو کا آپ نے چھلکا اتار لینا ہے اور اس کو بوائل کر لینا ہے جب یہ دوستو اچھی طرح سے بوائل ہو جائے تو پھر آپ نے ابلے ہوئے علو کو قدو کش کر لینا ہے جب علو قدو کش ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ایک پین میں تھوڑا سا تیل ڈال لینا ہے اور اس کو گرم کر لینا ہے اور پین میں آپ نے علو ڈال لینا ہے اور علو کے درمیان میں آپ نے ایک چھوٹا سا سراخ بنا لینا ہے اور اس سراخ کے اندر آپ نے یہ انڈا ڈال دینا ہے اور پھر آپ نے ان کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے جب یہ اچھی طرح سے پک جائے تو اس کے اوپر آپ نے ہلکا سا کالا نمک یا ہلکی سی کالی میرچ ڈال لینی ہے تو دوستو یہ آپ کا صبح کا جو ناشتہ ہے وہ تیار ہو جائے گا صبح کے وقت دوستو اگر آپ یہ ناشتہ کیا کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ طاقت ملے گی آپ نے یہ سنا ہی ہوگا کہ دوستو صبح کا جو ناشتہ ہے وہ بادشاہوں کی طرح کرنا چاہے تو آپ دوستو ناشتے میں یہ چیز کھائیں آپ کو بہت زیادہ طاقت ملے گی آپ کے اندر مردانہ طاقت کا جو سمندر ہے وہ امٹ آئے گا زائد ناصل کی جتنی بھی کمزوریاں ہیں یا پھر آپ نے جتنی بھی غلط کاریاں کی وہ تمام کے تمام آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے ازو لمبا تگڑا موٹا ہو جائے گا جتنا بھی دوستو ممکن ہو سکے آپ اپنی خوراک میں بہتری لانے کی کوشش کیا کریں اور اس ناشتے کو آپ اپنی روز مرہ روٹین میں شامل کریں انشاءاللہ تعالی آپ خود اس کا فائدہ دیکھیں گے تو دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں گنڈی کے بٹن کو دبا دیں مجھے اجازت دیں دوبارہ ایسے ہی نئے نسخے کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ